اسلام علیکم بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ کا بیلی فیٹ جائے یہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا اس کے پیچھے آپ کی سرجری ہو سکتی ہے آپ کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے اس کے پیچھے مردوں کے لیے ان کی بہت زیادہ بہت دیر تک بیٹھنا اس میں شامل ہو سکتا ہے لیک آف ایکسرسائز آ سکتا ہے آپ کی پور ڈائٹ جو ہے وہ اس کا ایک سبب بن سکتی ہے لیکن ان ساری وجوہات کے ہوتے ہوئے ہمارا جو بیلی فیٹ ہے وہ کسی اقسام کا ہوتا ہے اور ہم کس طرح سے اس کو کم کر سکتے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں اس کے پر بات کریں بیلی فیٹ جو ہے یہ ٹو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک نسٹرال ہوتا ہے جو کہ آپ کے جو اندرونی آزا ہوتے ہیں خاص آپ کے آپ کا جو لیور ہے آپ کی جو آنتیں ہیں آپ کا یوٹرس ہے ان چیزوں کو وہ اپنے گرد لپیڈ لیتے ہیں اور آپ کا جو فیٹ ہے وہ زیادہ تر ان آرگنز کے گرد جو ہے وہ لے پڑ جاتا ہے اور جو دوسرا فیٹ ہے اس کو ہم سبکوٹینیس کہتے ہیں سبکوٹینیس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سکن ہوتی ہے جو آپ کی خال ہوتی ہے اس کے تین لیئر ہوتی ہیں تین تہیں ہوتی ہیں اپیڈرمس ڈرمس اور سبکوٹینیس سبکوٹینیس بیسیکلی سب سے نیچے والی ڈیپیسٹ لیئر ہوتی ہے اور یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ یہ عام طور پر آپ کے پورے جسم کے نیچے اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اس طرح سے آپ کا اوبر آل جو آپ کی بوڈی ہے وہ بہت زیادہ اس کے گرد لپڑ جاتی ہے لیکن بیلی فیٹ آپ کی ایسی جگہ ہے جہاں سے جلدی چربی آپ کی جان نہیں چھوٹی وہ کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں وہ کون سی ایسی ہرپز ہیں جن کو آپ اپنی ڈائیٹ کے ساتھ شامل کریں تو وہ آپ کو ہنڈر پرسنڈ ریزولٹ دیتی ہیں اس کے پر بات کرتی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کی دارچی نہیں آتی ہے سینمن کے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک اچھی قسم کی آپ کی ڈائیٹ جس کے اندر بیلنس میٹریشن موجود ہو جس کے اندر توازن ہو آپ کی غزائیت میں ایک بہترین ڈائیٹ پلین اور اس کے ساتھ آپ کی ایکسسائز آپ کی ورزش اس کے بعد آپ ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر آپ ایک سے دو مہینہ اپنی روٹین میں شامل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا آپ کو نائنٹی ایٹ پرسنڈ ریزولٹ ملے گا اور یہ دو پرسنڈ میں نے اسی یہ مس کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے اس کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کو ایڈاپٹ کرنے میں تھوڑی سی دیو دیل لیتی ہے اور اس لیے پھر ہمیں یہ جو ریزولٹ ہیں یہ دو سے تین یا چار مہینے بعد ملتے ہیں لیکن ان ہرپس کے ریزولٹ ہیں اور یہ جڑی بوٹیاں اپنا لوہا منوا چکی ہیں اس لیے میں ان کا آج کی ویڈیو میں ذکر کرنے لگی ہوں اس میں سب سے پہلے جو تیز آتی ہے وہ آپ کا سینہ مناتا ہے سینہ مالڈے ہائٹ جو ہے یہ ایک انتہائی زبردست کمپاؤنڈ ہے اور یہ کمپاؤنڈ نہ صرف آپ کے میٹابلزم کو بوسٹ کرتا ہے بلکہ یہ آپ کے جو بیلی ٹیٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کو کم کرتا ہے اور یہ آپ کے باڈی کے اندر اس طرح کے انزائمز پروڈیوس کرتا ہے جو کہ آپ کے ویسٹ ہپ کا جتنا بھی ریشو ہے یہ اس کو کم کرتا ہے آپ کے بلڈ شگر کو لیول میں لے کے آتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم ٹریفلا کے بات کرتے ہیں ٹریفلا جو ہے یہ تین جڑی بوٹیوں کو ملا کے بناتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس کا لنک میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی آپ اس کو وہاں سے ایک دفعہ چیک کر لیں کہ وہ کون کون سے جڑی بوٹیاں ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ جو ٹریفلا ہے وہ کس طرح سے آپ کے فیٹ کو کم کرنے مددگار ہوتا ہے بیسکلی یہ آپ کے جو کولون یہ آپ کی آنٹوں کے اندر جو ٹیشو ہوتے ہیں یہ ان کو ٹون کرتا ہے ان کو سمارتا ہے ان کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کے ریزرڈ کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈائیجسٹیف ایشو ہوتے ہیں جو آپ کے حازمے کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کا جو فیٹ ہے وہ برن ہونا شروع ہو جاتا ہے خاص ہو پر اگر آپ دس گرام اس کا جو پاودر ہے وہ صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے کے بعد اگر استعمال کریں تو یہ آپ کو ایک مہینے کے اندر اپنا ریزرڈ دیتا ہے اب ہم تینیو گریک سیٹس یعنی کہ میتھی دانے کی بات کریں گے اور میتھی دانا جو ہے اس کے اندر گلیکٹیو مینن ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ نہ صرف آپ کے ڈائیجسٹیف ہیلپ کو انہانس کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ آپ کے فیٹ لاس میں بھی آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے رات کو ایک چمچ چھوٹا آپ نے پانی کے اندر بھگو کے صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ نے انہار مو وہ پانی میں تھار لیں اور اس پانی کو پی لیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے مٹیابلزم کو بوسٹ کرتا ہے چونکہ اس کے اندر فائبر بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو یہ آپ کے جو ڈائیجسٹیف وشیوز ہیں جو آپ کے حازمے کے مسائل ہیں یہ ان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے پھر ہم سونس کے پر آتے ہیں فنل سیٹس جو ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ ہر طرح کی ہم پھکیوں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ پیٹ کے لیے کتنا زیادہ یہ ایک تنہ سے اس کا دوست ہے اور یہ بھی آپ کے مٹیابلزم کو پاس کرتا ہے اور یہ آپ کی اچھی گٹ ہیلتھ کے لیے کا ذمہ دار ہے کہ حازمے کو ٹھیک کرنے کے ساتھ آپ کے فیٹ کو برن کرنے کا بھی یہ ذمہ دار ہے اس کے اندر ایک اور بہت اچھی چیز ہے اور وہ اس کے منرلز کانٹنٹ ہے یعنی اس کے اندر اتنے زبادست مقدار میں فائبر منرلز موجود ہیں جو کہ ایزا انٹی آکسیڈنٹ کام کرتے ہیں اور یہ آپ کی بہت سارے جو الیکٹر لیڈز کی کمی ہیں یہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں اب ہم نٹ نیک پہ آتے ہیں جائفل اور جائفل جو ہے یہ اپنے اندر بہت سارے فواہد ہوتی ہے یہ آپ کی نین کی کوالٹی کو بہتر کرتی ہے یہ آپ کی جسم کے اندر سے بہت سارے ذہیلے مادوں کو الیمنٹ کرتی ہے ان کو باہر نکالتی ہے اور اس کی جو ڈائیڈیسٹیو پروپرٹیز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ یہ نہ صرف آپ کا میٹیبلیزم بڑھاتی ہے میٹیبلیزم بوسٹ کرتی ہے بلکہ یہ آپ کے جو قدرتی انزائمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے فیٹ برننگ میں آپ کے کام آتے ہیں یہ ان کو پروڈیوز کرتی ہے اور اس کے اندر چونکہ فائبر زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ بھی آپ کی آنٹوں کی دوست ہے اور یہ آپ کے بھوک کی اشتہا کو بھوک کی طلب کو کم کر دیتی ہے لیکن چونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے اس کا بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں ایک گرام جو ہے ایک دن میں لینا انکھ ہوتا ہے اور آپ ہلکا سا کسی بھی چیز کے پیازت چھڑکے کھا سکتے ہیں یا آپ اس کو زمان پر رکھ کے اوپر سے پانی پی سکتے ہیں اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے لیکن آپ ایک دن میں ایک گرام سے زیادہ اس کو استعمال نہ کریں یعنی ایک تو دو چھڑکیاں آلموسٹ یہ بنتے ہیں آخر نمبر پہ ہم آملہ کے پر بات کریں گے اور آملہ جو ہے یہ بہت سارے ہیلپ بینپیٹ سپنے اندر رہتا ہے اور یہ بھی آپ کے میٹیبلزم کو فاسٹ کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے آپ کی باڈی کے اندر سے بہت ساری خراب اور زہریلی چیزوں کو آپ کی باڈی سے باہر نکالتا ہے جس کے اندر آپ کا فیٹ بھی شامل ہے اس کے اندر وائٹیمن سی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ ایلزا انٹی آکسیڈنٹ بھی کام کرتا ہے اور اس کو آپ نے روزانہ تین گرام رات سونے سے پہلے اگر آپ لیں تو یہ آپ کو بہت ہی اچھے نتائش دیتا ہے اب آپ نے ایک چیز دیکھئے جو ان سب کے اندر کامن ہیں اور وہ ہے میٹیبلیزم بسکلی میٹیبلیزم کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے میٹیبلیزم جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے آپ کی باڈی کا میں بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی کسی بندے کی بھوک خراب ہو یا یہ کہ کسی بندے نے ڈائیٹ کے اوپر چلنا ہو تو کامیاب ترین ڈائیٹ وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے میٹیبلیزم کو سیٹ کر دے کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتے آپ کس طرح سے انٹرمیڈن فاسٹنگ کا پلان بنا دیتی ہیں یہ تو میری لئے بہت مشکل ہے لیکن جب وہ ہمت کر کے اس کے پر شروع ہو جاتے ہیں تو ایک ہفتہ سٹرگل کرنے کے بعد ان کا جو بگڑا ہوا میٹیبلیزم ہوتا ہے وہ اپنے رستے پہ آ جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کا یہ میٹیبلیزم رستے پہ آتا ہے آپ ویٹ لاؤس کے طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کا جو میٹیبلیزم فانکشن ہے وہ ٹھیک سے کام کرے جب تک یہ بچہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ اپنا فیٹ لاؤس نہیں کر سکیں گے اس لئے آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ہرپز ہیں یہ چھے کے چھے جو جڑی بوکیاں ہیں ان سب کا جو ایک کام ہے وہ کیا ہے کہ یہ آپ کے میٹیبلیزم کو بوسٹ کرتی ہیں ان کو زیادہ کرتی ہیں اس کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فیٹ چاہے وہ بیلی فیٹ ہے وہ آپ کی بوڈی کا فیٹ ہے لیکن میٹیبلیزم بوسٹ ہوتے ہی آپ کے جسم کا فیٹ اس کی چڑھ بھی پگلنا شروع ہو جاتی ہے اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولا کریں نئی معلومات کے ساتھ مد بھولا کریں